کسی جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی جو سبی ہرنیوں کی طرح گھاس کھاتی تھی وہ جنگل ہری بھری اور رسیلی گھاس سے بھرا ہوا تھا اور ہرنی کبھی بھوکی نہیں رہتی تھی پر اس کی ایک بری عادت تھی جتنا اسے چاہیے ہوتا تھا اتنا کھانے کے بعد وہ باقی کی گھاس سے کھیلتی اور اسے خراب کر دیتی اکثر وہ گھاس مٹی سے اکھیڑ دیتی اور ساری گھاس سوک جاتی پھر ایک دن گھاس نے ہرنی سے بات کرنے کے بارے میں سوچا سنو ہرنی اپنی یہ بری حرکتیں چھوڑ دو ہاں کون بول رہا ہے میں ہوں گھاس اب تم مجھے پہچانتی بھی نہیں تم بول کیسے سکتے ہو جب ضرورت ہو تو مجھے بولنا پڑتا ہے تم ہرنی بہت شرارتی ہو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں مت کھاؤ بے شک ساری گھاس کھالو پر برباد مت کرو کیا تم کس بار میں بات کر رہے ہو تم اپنی شرارتیں بند کرو جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ ہی کروں گی پھر ایک دن ہرنی جو کیا کرتی تھی وہ ہی کر رہی تھی کہ اچانک ایک شیر آیا وہ کئی دن سے بھوکا تھا جیسے ہی ہرنی نے اسے دور سے دیکھا اس کے پیر کانپنے لگے اوہ نہیں یہ شیر تو بھوکا ہے اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں میں اسے کیسے بچوں کہاں چھپوں گھاس نے ہرنی سے کہا جلدی کرو اس سے پہلے شیر تمہیں دیکھیں تم اس کونے میں چھپ جاؤ جہاں کی گھاس تم نے ابھی خراب نہیں کی جاؤ جا کر چھپ جاؤ شیر اٹھا پوگر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا ہاں میں بچ گئی شکریہ گھاس تم نے مجھے بچا لیا تم نے مجھے اچھی نصیت کی مجھے خود کو بدلنا چاہیے اور کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے سبق پیارے مدنی منو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے کھانے کی عزت کرنی چاہیے کھانے کو ضائع کرنا بری بات ہے اور جب کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق کھائیں اور اتنا کھانا لیں جتنا کھانے کی ضرورت ہو تاکہ کھانا زائع نہ ہو قرآن پاک میں ہے اور فضول نہ اڑاؤ بے شک اڑانے والے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ